ہائی گائز امید آپ سب خیرے سے ہوں گے 12 ایس سپورٹ پرفیوم کا میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے کہ ایس سپورٹ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آ رہی ہوگی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز کمنٹ میں یس لکھیں اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں دیجئے اور اس کے بعد آپ کو کونسی سٹوری دیکھنی ہے وہ بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا میں وہ ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کروں گی چلیں اب آپ کو زیادہ بورڈ نہیں کرتے let get started کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اور دکھایا جاتا ہے یون اور جیہو کو جو وین میں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوتے ہیں اور سیو کی آواز آتی ہے cut یعنی یہ سیو کا imagination تھا یون اور جیہو کے علاوہ ان کا پی اے بھی اسی وین میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے یہ اس script ہے تو میں اس طریقے سے react کرنا ہے میں یہ سب shoot کروں گا live stream میں تو یون بولتا ہے یہ کیا مزاک ہے ایسا کوئی کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے make up کرو اور ایسا make up کرو کہ بالکل natural لگے اور acting بھی ایسی ہی کرنا اور وہ ان کو market میں drop کر دیتا ہے جہاں پر وہ پی اے چھپ کے سے ان کی pictures لے رہا ہوتا ہے یہ دونوں گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں پی اے کا message آتا ہے کہ دونوں ہاتھ پکڑو اور ایسے behave کرو جیسے naturally کرتے ہو پی اے انہیں guide کر رہا ہوتا ہے اور یہ دونوں اسی کی حساب سے ایک ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں یون جیہو کے لئے ایک dress پسند کرتا ہے سیو بھی ان پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے لیکن بہت سے girls یون کو دیکھ کر یون کے پاس آنے لگ جاتی ہے جس کی ویعہ سے سیو کو دکا ملتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اور سیو کی ایک دکاندار سے بحث ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے جیہو اسے دیکھتی ہے لیکن وہ سوچتی ہے کہ یہ شاید میرا وہم ہے پھر یہ دونوں بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ باتیں جن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے موبائل میں اور اسے یون پر بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جن کا فادر پی اے نیوز دیکھتا ہے لوگوں کے سامنے پرٹین کر رہے ہوتے ہیں تو یون کو سردی لگتی ہے جیہو اپنا اسکاف اسے دے دیتی ہے تو یون اسے پوچھتا ہے کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہو جیہو جلدی سے بولتی ہے میں کوئی پرفیوم استعمال نہیں کرتی اور دونوں بہت اچھا ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں اور سیو بھی یہ سب کچھ کار سے دیکھ رہا ہوتا ہے سی سی جیسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈرنگ کر رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ بھی جیہو کی عبادے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جسے سی سی سنتی ہے لیکن اسے کچھ اچھا نہیں لگتا سین شفٹ ہوتا ہے اور آپ نے دکھایا جاتا ہے سیو کو بریک فاسٹ کر رہا ہوتا ہے جیہو اس کے لئے کھانا بنا رہی ہوتی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے بولتی ہے لگتا ہے تم پوری رات نہیں سوے وہ اس کو باتیں سنانے لگ جاتا ہے اور کھانا کھائے بینا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے غصے میں پھر ہم دیکھتے ہیں سیو کار میں ہی سو رہا ہوتا ہے پی اے کار ڈرائف کر رہا ہوتا ہے اور میمی بھی سیو کے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہے اچھا لکھ سیو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پوچھتا ہے یہ لڑکی کون ہے تو میمی اسے اپنے بارے میں بتاتی ہے اور اسے ڈرینک بھی آفر کرتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے سیو کہتا ہے میں اجنبی لوگوں سے ڈرینک نہیں لیتا اور یہ کہہ کہ وہ پھر سے سو جاتا ہے جیہو اپنے اصلی فارم میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک سیو گھر پہ نہیں ہے تو میں آرام سے اپنی ہی فارم میں رہ سکتی ہوں درہاں میرا پرفیوم بھی بچ جائے گا یوز کرنے سے اور وہ آرام سے چل کرتے ہوئے سیو اور میمی کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ سیو کی تاریف کر رہی ہوتی ہے دیکھنے میں تو اتنا اچھا ہے لیکن ہر وقت کروی باتیں کر رہا ہوتا ہے انٹرویو کے ضروران میمی تو بہت تاریف کرتی ہے سیو کی لیکن سیو وہاں پر بھی روٹ بیہیف کر کے چلا جاتا ہے تو جیو ہوں بولتی ہے صبح بریکفاسٹ نہیں کیا شاید اسی بیعہ سے اس کا موڈ آف ہے اس نے جیو ہوں سے پوچھا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں تو جیو ہوں نے اس کو ساری چیزیں بتائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ شراب سے دور رکھنا اسے نہ اس سے پوچھنا اور نہ خود پینا اور تمہارے مو سے بھی کوئی سمیل نہیں آنی چاہیے وہ بہت زیادہ سنسیٹیف ہے اسے ایسی کوئی جگہ پہ لے کے نہیں جانا جہاں پانی ہو یا اچھائی اور میمی اسی کا فائدہ اٹھا کے اس کی ڈرنگ میں ڈرنگ ملا دیتی ہے سیو جب کمرے میں آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو میمی اس سے کہتی ہے پی اے مسٹر پاک نے کہا تھا کہ وہ کل آئیں گے تو میں نے سوچا کہ آپ کے لئے ٹیبر لگا دوں تو سیو بولتا ہے میں تم پر ٹرسٹ کیسے کر سکتا ہوں کیا پتہ تم نے اس میں کوئی دوائی ملائی ہو تو میمی کہتی ہے میں نے تو صرف پلیٹے لگائی ہے مجھے یقین ہے آپ کو یہ پسند آئے گا ویسے بھی آپ نے لنچ نہیں کیا سیو بیٹ جاتا ہے اور وہ ڈرنگ پی لیتا ہے پھر اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور میمی اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے جیوہو بھی ڈڑ کے مارے اٹھ جاتی ہے کہ مجھے اتنا بڑا خواب کیوں آیا اور میں سیو کی اتنی کیر کیوں کر رہی ہوں مجھے ایسا کیوں فیل ہوا جیسے سیو کسی اور کے ساتھ ہے شاید یہ پڑا سپنا ہوگا یہ کہتے ہی وہ پھر سو جاتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو سیوہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بیٹ پہ ہے اور اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے اور اسی کے روم کے واشروم میں سے میمی بھی لکلتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو میمی بولتی ہے اب یہ مت بولنا کہ تمہیں کچھ رات کا یاد نہیں تو سیوہو سے دبا دستی اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کہاں لے کے جا رہے ہو سیوہو کہتا ہے میں تمہیں ہاسپیٹر لے کے جا رہا ہوں ہمارے بیچ میں جو بھی رات کو ہوا وہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا پھر ریپورٹ کروں گا کہ تم مجھے فسانے کی کوشش کر رہی ہو تو وہ بولتی ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکتی میری ریپیٹریشن خراب ہو جائے گی لیکن سیوہو اس پہ زد کرتا ہے لیکن اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے وہ جیوہو کو کال کرتا ہے کہ میری طبیت خراب ہو رہی ہے میری مدد کرو جیوہو ریڈی ہوتی ہے اور سیوہو کے پاس جاتی ہے وہ اس کے لئے سوپ بناتی ہے اس کا خیال رکھتی ہے سیوہو بھی اسے دیکھتا ہے لیکن جب سیوہو کو ہوش آتا ہے تو جیوہو اس کے پاس نہیں ہوتی سی سی ہوتی ہے سی سی اسے پوچھتی ہے کہ اب تم کیسا فیل کر رہے ہو تو سیوہو پوچھتا ہے جیوہو کہاں آئے ہیں سی سی کہتی ہے میں جب سے یہاں آئی ہوں میں نے جیوہو کو تو نہیں دیکھا جیوہو گوافت گھر جاتے ہوئے یہ سوچتی ہے کہ شکریہ تمہارا کہ تم بیماری میں مجھے سب سے پہلے یاد کیا لیکن لیکن اب ایسا نہیں ہوگا لیکن ہم جس سے پیار کرتے ہیں سب سے پہلے اسی کو فون کرتے ہیں وہ جیوہو اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جیوہو جب موڈلن سکول میں جاتی ہے تو وہاں پر بہت ساری گرلز کھڑی ہوتی ہیں تو وہ پھر سے ڈر رہی ہوتی ہیں آج یہ گرلز کیا پھیکیں گی برچ پہ وہ پرپیر ہو کر ان کے سامنے جاتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے لیکن وہ گرلز اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے بلکہ یہ گرلز جیوہو کو ہیٹ نہیں کرتی بلکہ اس کی تعریف کرتی ہے تمہاری اور ان کی جوری بہت اچھی لگتی ہے ہمیں اور وہ جیوہو کے لیے گفت بھی لائی ہوتی ہیں جیوہو کے ساتھ ایک پچڑ بھی لیتی ہے سی سیوہو سے بتاتی ہے کہ ایک ایڈورٹائزن کمپنی تمہارے اور یون کی پچڑس لینا چاہتی ہے تمہیں یہ کرنا چاہیے اور ہم لوگ بھی اس میں ہیلپ کرنیں گے جیوہو مان جاتی ہے جب سی سیوہو سے سمجھاتی ہے سی سیوہو سے ٹینکیو بھی کہتی ہے کہ اس کیوں جب بیمار ہوا تھا تم نے مجھے بتایا اس کے لیے تو جیوہو کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ بس وہ خوش رہے سی سیوہو سے بتاتی ہے یون اور میں دونوں ڈیٹ کٹ چکے ہیں تمہیں اس سے کوئی پریشانی تو نہیں تو جیوہو اس سے کہتی ہے مجھے اس نے بتایا تھا تو سی سیوہو سے کہتی ہے ہمارا ریلیشنشپ ایسا تھا آگ اور پانی کا مجھے یقین ہے تمہارا ایسا نہیں ہوگا تم دونوں کے بیچ میں ضرور کچھ ہے ہے نا تو جیوہو مسکرا کے بولتی ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو پھر شوٹ ہوتا ہے دونوں کے کیوٹ مومنٹ ہمیں دکھایا جاتا ہے جب جن گھر پہ آتی ہے تو اس کے فادر میکسن دکھا کر پوچھتے ہیں میں نے تم سے پوچھا تھا اس بارے میں تو جن بولتی ہے یہ بالکل بھی ممہ کی جیسی نہیں ہے تو اس کا فادر پوچھتا ہے تم مجھ سے چھوٹ بول رہی ہو جن بولتی ہے اگر یہ ممہ بھی ہے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ممہ کہا ہے تم کونسا اس سے پیار کرتے ہو یہ کافی نہیں کہ تم نے اپنی زندگی سے انہیں باہر پھیک دیا جن کافی گھسے میں ہوتی ہے تو اس کا فادر اسے سلیپ کر دیتا ہے اس کا فادر بولتا ہے ایم سوری مجھ سے یہ گلتی سو گیا جن کو بہت بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جن گھسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے میمی اپنے روم میں ہوتی ہے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اسے بہت گصہ آلہ ہوتا ہے اور اس نے جو سیو اور جیہو کی ویڈیو بنائی تھی وہ پبلک کر دیتی ہے نیک پہ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے یون جیہو کو گھر ڈراب کرنے جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے میں ہی خو جاتے ہیں ابھی یہ کیوٹ مومنٹ ہونے ہی والا تھا کہ سیو یہ دیکھ لیتا ہے یون جیہو کا ہاتھ پکڑتا ہے دھیرے سے اس کے قریب جا کر اسے کیس کرنے ہی والا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سیو اوپر سے دیکھ لیتا ہے وہ اپنے پیار سے پیچھے ہٹ جائے گا اوکے با بائی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا